سٹارٹ کرتے ہیں ہم اب اپنے اس ٹاپک کی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ٹاپک ہے ہمارا بسیکل ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ what gender language is and why should you be aware of it کہ ہمیں کیوں اس حوالے سے awareness کی ضرورت ہے کہ gender language کیا ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ gender neutral language کی اور gender inclusive language کی تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم ایسی language استعمال کریں خصوصا جب ہم scripting کر رہے ہیں یا ہم news writing کر رہے ہیں یا جب بھی ہم journalistic writing کر رہے ہیں اور even یہ کہ academic جسے ہم writing کہتے ہیں جیسے کہ research کے لیے ہم use کرتے ہیں یا ہم books writing کے لیے ہم academic books لکھتے ہیں اس میں تو اس میں ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ ہم کوئی ایسی language نہ use کریں جس سے کوئی gender exclude ہوتا ہو اس کا کیا مطلب ہے کہ gender exclude ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ normally جو ہماری classical language اور خصوصا میں ابھی جو بات کر رہا ہوں یہ english language context میں ہے ہماری اردو language میں بہت ساری language ایسی ہے جس سے احساس ہی نہیں ہوتا کہ کسی gender کو exclude کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ ہماری language کے اندر depth موجود ہے diversity موجود ہے اور ایسے ہم words use کرتے ہیں ہماری language کا حصہ ہیں جس سے ہمیں نہیں لگتا کہ ہم کسی gender کو exclude کر رہے ہیں لیکن یہ جو میں lecture آپ کو دے رہا ہوں یہ basically ہم زیادہ فوکس کریں گے english language کے حوالے سے کہ english language میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے words یا nouns یا pronouns یا impression expression یا phrases ہیں جس میں ہم normally ہم ایک gender کو prefer کرتے ہیں اور وہ gender وہ male gender ہے جیسے کہ ہم اکثر جو words use کرتے ہیں اس کے end میں man آتا ہے یا man آتا ہے اب اس طرح کے جو words ہیں یا اس کے سامنے کی جو language ہے اس میں ایک gender جو کہ mainstream gender ہے جس ہم women کہتے ہیں وہ exclude ہو جاتا ہے تو اس سے language میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری language biased ہے gender neutral نہیں ہے یا gender inclusive نہیں ہے بلکہ یہ gender exclusive language ہے جس میں ہم کچھ gender کو exclude کر رہے ہیں تو یہ basic concept ہے اور جب ہم جنرلسٹک writing کی بات کرتے ہیں یا جنرلسٹک language کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری language بہت زیادہ سنی بھی جاتی ہے پڑھی بھی جاتی ہے اور لوگ اس والے سے اور ہر طرح کی لوگ پڑھتے ہیں ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ touchy ہیں کہ ایسی language journalist نہ use کر رہا ہو یا میڈیا من ایسا ایسی language نہ use کر رہے ہو جیسے ابھی میں نے ایک ورڈ کہا دیا کہ میڈیا من تو اس کے بھی یہ بھی ایک اس میں بائسنس ہے جو کہ ہمیں شروع سے ہی یہ بائسنس ہمارے مزاج کا حصہ ہے ہمارے ٹریننگ اسی طریقے سے بھی بھی ہے بہت سارے لوگ تچی ہوتے ہیں جس سے لوگ فیل کرتے ہیں کہ ان کا جنر ایکسکلوڈ کر دیا گیا تو ہم دیکھیں گے کہ ایسی جنرلسٹ اور میڈیا پرسن کیسی language ہم use کر سکتے ہیں جس سے احساس نہ ہو کہ کوئی جنر ایکسکلوڈ ہو گیا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہمیں بہت زیادہ کنسیڈر کرنے کے ضرورت ہیں میں آپ کو ایک example سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ American Declaration of Independence جو کہ آج سے صدیوں پہلے لکھا گیا تھا اس میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو ایک ٹاپ پہ شروع میں ہی ایک sentence ملتا ہے جس میں صرف لکھنے کے حالے سے ایک جنر کا ذکر کیا گیا ہے جیسے کہ وہ sentence میں آپ کو پڑھ کے سنایا دیتا ہوں all men are created equal اب کہنے کا مقصد جہاں لکھنے والوں کا مقصد اس وقت تو یہ تھا کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں جس میں یقیناً men اور women دونوں اور دیگر جنر بھی اس کا حیثہ ہیں وہ اس لینگویج کا میں شامل ہے لیکن جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ صرف ایک جنڈر کو ریپیسنٹ کرتا ہے men کو جو کہ مسکولینٹی کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہمیں اسی طرح سے ٹریننگ ہمیں ہمیں ہماری کی گئی ہے کہ کہ ہم جو یہ جو ورڈ ہے men it's kind of it should be read as including both men and women یہ ہماری صدیوں سے ایک ایسے ہی ٹریننگ ہوتی آئی ہے اور ہمارے مزاج کا حصہ یہ بن چکی ہے اس لئے ہم consciously یا unconsciously بہت برکزار طرح میں کہوں گا کہ unconsciously ہم اسی لینگویج کو یوز کرتے ہیں لیکن اگر کچھ sensitive لوگ ہوں گے تو اس بارے میں وہ ضرور بات کریں گے کہ شاید ان کو فیل ہوگا کہ شاید ان کا gender exclude کیا جا رہا ہے اسی طرح سے بہت سارے جب ہم connections کی بات کرتے ہیں connections between jobs rules and genders جیسے کچھ jobs ہیں اور ان jobs کو جب ڈیفائن کیا جاتا ہے یا ان کو نام دیا جاتا ہے تو اس میں بھی ہم gender بائیسنس کا اظہار کر دیتے ہیں جیسے کہ اکسر ٹائٹلز ہیں یا رولز ہیں ان کے انڈ میں من آتا ہے جیسے پولیس من تو اس طرح کے جو ایکسپریشنز ہیں ان سے آوائیڈ کرنا چاہیے تاکہ ہم کہ سکیں کہ ہم gender exclude نہیں کر رہے اپنی لینگویج کے اندر اگر میں بات دوبارہ کروں اسی سینٹنس کی جس میں کہا گیا کہ all men are created equal دیکھیں لینگویج کافی چینج ہو گئی ہے بہت ایوالو کر گئی ہے اب سترہ سو یا اٹھارہ سو یا سولہ سو والا زمانہ تو نہیں ہے جب بہت classical language use کی جاتی تھی اور جس طرح سے classical language لکھی گئی ہے اسے طرح سے وہ نسل transfer ہوئی ہے لیکن جب سے discourse بڑا ہے لوگوں نے مختلف طریقے سے چیزوں کو interpret کرنا سیکھ لیا ہے اور اپنی equality کی بات کرتے ہیں تو language کی بھی بات کرتے ہیں وہ synonymous نہیں ہے اس word کا جس میں سارے gender کی representation ہے جیسے کہ person تو یہ evolution کا process ہے language کے اندر اور مختلف intersections ہوتے ہیں مختلف subjects کے language کے ساتھ خصوصا gender کا جب ہوتا تو اس طرح کی چیزیں اس طرح کا discourse ڈیویلپ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ being a writer اب ہمیں زیادہ زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے اس چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ہماری language بہت clear ہو اور بہت precise ہو کہ ہم جس gender کے حوالے سے اپنے character میں اپنے writing کے اندر اس کو refer کر رہے ہیں تو ہمارے جو words ہیں وہ بھی اس جنڈر سے متعلق clearly اور precisely mentioned ہو کے فور اگزامپل ہم کسی ڈراما script کے اندر کچھ ڈائیلوگ وغیرہ لکھ رہے ہیں یا کچھ ایسی scripting کر رہے ہیں جس جو کہ ایک خاص gender کے حوالے سے ہے جیسے کہ women کے حوالے سے تو اس میں use ہونے والے words women کے حوالے سے ریفرنس دے رہے ہوں جیسے کہ اگر خاتون کے حوالے سے scripting کر رہا ہوں تو اس میں clearly جو words ہیں ویسے ہی ہوں جیسے کہ میں اگر کوئی character ہے جس میں police کا حوالے سے لکھ رہا ہوں تو میرا میری جو language ہے اس میں پولیس men جیسے words نہ آئیں بلکہ police officer کے word ہے جس میں ہم دونوں gender کی بات سمجھ آئے ہمیں نہ ہمیں ایسے لگے کہ ہم نے کسی اپنی language یا scripting کے اندر کسی ایک gender کو exclude کر دیا تو یہ ایک بریف اس کا background ہے تو ایسی language کے لیے ہمیں بہت سادہ cautious رہنا پڑتا ہے بہت سارا gender کے حوالے سے sensitization کی ضرورت ہے اور اب تو بلکہ practice بن گئی ہے بلکہ بڑے جو academic writing کے styles ہیں یا disciplines ہیں جیسے کہ American Psychological Association یا Chicago یا MLA یہ academic disciplines ہیں academic writing disciplines ہیں انہوں نے اپنے standards کے اندر gender neutral language کو include کیا ہوا ہے بلکہ یہ جب بھی آپ کبھی کوئی thesis یا academic writing کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی discipline جیسے APA ہے جو پاکستان میں یا دنیا میں سب پتا چلے گا باقعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے gender neutral language use کرنی ہے gender inclusive language use کرنی ہے تو یہ بہت important ہے اور اس طرح سے اب journalistic writing میں بھی یہ چیز بہت important ہو گئی ہے تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو ہمیں اگر gender neutral language یا ریفرنسز یوز کرنے ہیں تو انفرٹونیٹلی کوئی ایسے اگری 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 پرنسپل نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے اس پہ الیدہ بہنس ہے لیکن ہمیں ریلائے کرنا پڑتا ہے ڈیفرن سٹریٹیجیز پر جو کہ مکس اور میچ ایس نیسیسری ایس پاسیل کہ جتنا زیادہ ہم اس قسم کے سٹریٹیجیز کو جیسے کہ میں نے اوپر ڈیٹیل میں بتائی ہیں ان کو میچ کر سکتے ہیں جو کچھ چیزیں ہیں جن جو بہت امپورٹن ہیں جس کی ہم بات کروں گا میں اور ان کو مدنظر رکھنا چاہیے وہ کیا ہیں کہ اگر ہم نے اپنی جن نیوٹرل لینگویج کو یوز کرنا ہے تو اس میں ہمیں سب سے پہلے توجہ دینی پڑتی ہے کہ ہمارے ناؤنز کیسے ہیں تو ہمیں ناؤنز پر زیادہ توجہ دینی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسے ناؤنز ہم نہ استعمال کریں جس میں ناؤنز ہیں میں آپ کو کچھ اور ناؤنز اپنے اپنے نالجز سے گنوا دیتا ہوں اور ان کا آلٹرنیٹ بھی بتا دیتا ہوں کہ کس قسم کے ناؤنز ہمیں یوز کرنے چاہیے یا جنڈر بائس ناؤنز جنڈر بائس ناؤنز جیسے میں نے مین کی بات کی تو مین کا آلٹرنیٹ ناؤن جو کہ جنڈر انکلوسیف بھی ہو سکتا ہے جس میں سارے جنڈر کا ذکر کیا جا سکتا ہے پرسن جب بھی ہم کبھی اسی رائٹنگ کر رہے ہیں یا سکرپٹنگ کر رہے ہیں یا کچھ جنرلسٹک سکرپٹ پڑھ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں تو ہمیں زیادہ زیادہ ہمیں یوز کرنا چاہیے اس ورڈ کو بجائے کہ ہم کسی ایک جنڈر کی بات کر رہے ہیں یا ایسے لگ رہو گے ہمیں جنڈر کی بات کر رہے ہیں تو پرسن ہو سکتا ہے یا دوسرا انڈیویجول ہو سکتا ہے کہ سرٹن انڈیویجول has done this thing تو اس میں ہم کسی ایک جنڈر کے حوالے سے بات نہیں کر رہے ہوں گے ہمیں اس ناؤن سے پتا چلتا ہے کہ ہم نے تمام جنڈر کو include کیا ہوا ہے اسی طرح سے ایک word ہے جیسے mankind mankind بہت زیادہ use ہوتا ہے ہمیں بہت سارے books میں ہمیں بہت جنڈر کی ریپزنٹیشن ہے لیکن لکھنے میں من ہی آ رہا ہے تو اس کی بجائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں پر بہت سارے لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم people یا human being یا humanity یا جنڈر inclusive اور gender neutral یا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ mankind kind کا alternative یہ expressions ہیں اسی طرقے سے fresh freshman اس کا بھی ہم freshman نوم use کرتے ہیں کہ یہ کوئی نیا بندہ یا یونیورسٹی میں نئے لوگ آتے ہیں فرس سیمیسٹر میں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک نیا طالب میں اور اس کے لئے use ہوتا ہے freshman he's a freshman یا کسی جوب پہ نیا بندہ آتا ہے تو اس پہ بھی man کا word آتا ہے تو اس کے لئے ہم alternative جو use کر سکتے ہیں alternate word وہ ہے first year student first year first week employee اس طرح کا word تو یہ اسی طرح سے man made ہم use کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو کہ انسان نے بنائی ہو کہنے کا مقصد تو انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے اب انسان نے چیز کیسے بنائی ہو اس کو بنانے میں اس نے بہت ساری مدد لی ہو سکتا ہے مشین سے مدد لی ہو یا مختلف artificial materials استعمال کی ہو لیکن word use ہوتا ہے اس کے لئے man made کے انسان کی بنائی ہے لیکن man made word کے اندر پھر وہی masculinity جھلک رہی ہے کہ man use کیا گیا ہے تو یہ اس چیز کو avoid کرنا ہے اس کے لئے ہم alternate words use کر سکتے ہیں machine made synthetic artificial اس طرح سے ایک expression ہے جسے ہم کہتے ہیں the common man the common man میں بھی وہی masculinity نظر آرہ ہے اس لئے ہم اس لئے alternate use کر سکتے ہیں وہ کیا ہوتا تھا the average person chair man اس کے لئے alternate use chair the chair chair person the coordinator or the head of something something اس طرح سے male man جیسے وہ ہمارے ڈاکیا ہوتے ہیں دیکھنے اردو زمان میں دیکھیں اس لئے specific word ہے اب وہ ڈاکیا ضروری نہیں ہے لینگویج کے بڑا مسئلہ ہے اس کی انگیش لینگویج میں جو جنڈر ہے اور وہ بھی مسکولین جنڈر جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو prominent نظر آتا ہے ڈومینیٹ کرتا ہو نظر آتا ہے لینگویج لکھنے کے حوالے سے اور بولنے کے حوالے سے تو لیکن اب ہی آسطہ ایسا یہ چیز ہوتی جا رہی ہے جیسے جنڈر کی سنسٹائزیشن بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے لئے آلٹرنیٹ ورڈ ہو سکتا ہے مل کریئر بلکہ مل 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 خط یا اس طرح پوسٹ یا پوسٹ کریئر بھی سکتا پوسٹ ورکر بھی ہو سکتا ہے یہ سارے ایکسپریشن ہو سکتے ہیں جو کہ آلٹرنیٹ ہیں اس میل مین کے ستیورڈ یا سٹیورڈس اب سٹیورڈ جو ہے وہ جو جہاز میں جو آپ سرف کرتے ہیں اس کے لئے یوز ہوتا ہے تو اس کے لئے آلٹرنیٹ بچنے کے لئے اس کے لئے آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے فلائٹ اٹینڈنٹ بلکہ اب زیادہ تر فلائٹ اٹینڈنٹ ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے ایکٹر یا ایکٹریس کے لئے ان دونوں میں یہ جو ایکٹر ورڈ ہے وہ انکلوسیو اس میں کہیں بھی کسی جنڈر کا ریپرزنٹیشن نہیں ہے لیکن اگر ہم ایکٹریس یوز کرتے ہیں تو ہم سپیسیفکل جنڈر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس دونوں کے لئے ہم ایکٹر ہی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے کانگریس من ایک ٹرم ہے خصوصاً آپ جب امریکہ کے حوالے سے کوئی قانون سازی کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کی پبلک ہیئرنگ یا کانگریشنل ہیئرنگ سنتے ہیں تو اس میں یہ ورڈ بہت زیادہ سنائی دیتا ہے کانگریس من لیکن کانگریس من اکثر آپ دیکھتے ہیں جب وہ ہیئرنگ سن رہے ہوتے ہیں تو وہ کانگریس من ایک ویمن بیٹھی ہوتی ہے ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں کہنے کو اس ٹرم کے اندر کو کانگریس من اور وہی نظر آرہی ہے لیکن اصل میں وہاں پر جو بیٹھی ہوئی ہوگی وہ خاتون ہو سکتی ہے تو اس کے لیے جنڈر نیوٹرل ورڈ یا جنڈر انکلوسیف ورڈ جو ہے وہ موجود ہے انگلیس لینگویج کے اندر لیکن ہمیں سب دھوننے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے اور اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے لیجسلیٹر یا کانگریسنل ریپرزنٹیٹیو سہی ہے تو یہ مختلف اس طرح کے بہت ساری اور بھی اگزامپل ہو سکتی ہیں جو کہ انگلیس لینگویج کے حوام میں آپ کو ملتی ہیں اور بہت سارے ایسے جنڈر بائیسڈ ناؤنز ہیں جو کہ یوز ہوتے ہیں جس میں ایکسکلوٹ کر دیتے ہیں ایکسکلوٹ کر دیتے ہیں ہم دوسرے جنڈرز کو اسی طرقے سے بہت سارے اپلیکیشنز میں ہم عموماً لکھتے ہیں ڈیر سر تو یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا ایک ایکسپریشن ہے تو ہمیں تھوڑا سا مطاعت ہونے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن لوگ بہت زیادہ مطاعت ہو بھی چکے ہیں کافی ٹریننگ ان لوگوں کی ہو چکی ہوئی ہے تو لوگ اب دیکھتے ہیں کہ میں لکھ کس کو رہا ہوں کہ وہ کسی خاص پروفیشن سے ریلمنٹ باس تو نہیں ہے جس کو ریسپیکٹ دے کر ہمیں مخاطب کرنا ہے اور اگر وہ کسی خاص پروفیشن سے ریلمنٹ ہے جیسے کہ ہم اپنے جنرلیسٹک پروفیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو میں لکھ لیکن اگر آپ کو نہیں بتا کہ کون ہے وہ ہاں پروفیشن پہ تو آپ یہ ایکسپریشن یوز کرسکتے ہیں ڈیر ایڈیٹر اور ڈیر میمبر آف ریسرچ کمیٹی یا ہم اس طرح بھی کرسکتے ہیں ایک 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 جب آپ انشور ہیں کہ کون ہے بندہ جس کو آپ لکھ پھر آگے ہم بڑھتے ہیں ناؤنس سے آگے کچھ ٹائٹلز ہیں اور نیمز ہیں جس میں بھی ہمیں تھوڑا سا متعادرینے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ ٹائٹلز کی میں اگر بات کروں انگلش لیمگویج کے اندر ہم مسٹر اور مس بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور اسی مسٹر ہے وہ ہر قسم کے جو مین ہیں جیسے ہمیں نہیں پتا کہ اس کا میریٹل سٹیٹس کیا ہے وہ میریٹ ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے ہر قسم کے اس کے لیے یوز ہو جاتا ہے لیکن یہ جو ماملہ آتا ہے تو اس میں کچھ لوگ رہتے ہیں کہ مس یوز کریں ایم آئی ڈیبل ایس والا یا ایم آئی ڈیبل ایس میسز کیونکہ خصوصاً جب ویمن کی بات کرتے ہیں تو ویمن کو ڈیفائن اس کے جو میریٹل سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے ہم کرنا چلو کر دیتے ہیں ویچ ایم آئی ڈیس پرابلم فور مینی ویمن اور بعض اوقات اس میں ہم غلطی بھی کر جاتے ہیں ہمیں بعض کا غلط ہوتا ہے اور اس سے وہ اگلا بندہ یا جو جو ویمن جس کو ہم ریفر کر رہے ہیں وہ افینڈ ہو جاتی ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی عمر تھوڑی بڑی ہے یا وہ بیس بائیس یا پچیس یا تیس سال کی نہیں ہے تو اس سے زیادہ سال کی ہے تو وہ شادی شدہ ہوگی ضروری نہیں ہوتا تو اس لئے ہمیں تھوڑا سا محتاط رہنا پڑتا ہے اور اس میں ہم کافی غلطی کر جاتے ہیں تو اس میں ایک جو سیمپل آلٹرنیٹیو ان ٹائٹلز کا ہو سکتا ہے وہ خاصل ویمن کے حوالے سے چونکہ مردوں کے حوالے سے کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ چاہے وہ مرد شادی شدہ ہے یا نہیں ہے تو میسٹر یوز اس ایکسیپٹی بل لیکن اگر ویمن کا ایشو ہے تو ہمیں ان کے جو ٹائٹلز ہیں ان کی ڈیفنیشن اس کو ان کے ریلیشنشپ وید من کے ساتھ بلکل بھی ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آلٹرنیٹیو جو بیسٹ ہے وہ ہو سکتا ہے کیا کہ جب بھی آپ اڈریس کر رہے ہیں یا ریفر کر رہے ہیں کسی خاتون کے تو میس ایم ایس یوز کریں اس بحث میں پڑے ہی نہ اس کنفیوزن میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ایم آئی ڈیبل ایس جو کہ ہم سنگل ویمن کے لئے یوز کرتے ہیں یا میس جو میری ڈیوز کرتے ہیں دونوں کے لئے ایک کامن اس کا جو آلٹرنیٹی آلٹرنیٹی ورڈ ہے وہ ایکسپریشن ہے یا ٹائٹل ہے وہ کیا ہوتا ہے ایم ایس یا اگر کچھ ایس انسٹینس جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جو ویمن ہے وہ اس کا پروفیشن ہے وہ اس کا ٹائٹل بن سکتا ہے اور وہ ایسا ایکسپریشن یا ایسا اس کا پروفیشن سے ریلیونٹ ایسا اس کا ٹائٹل جو کہ جنڈر انکلوسیو ہے نیوٹرل ہے اس کو یوز کرنا سب سے بیسٹ اپروچ ہے جیسے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہماری مس کمیونکیشن کے فیکلٹی میں بہت سارے ویمن فیکلٹی بھی ہے تو اس میں ہم اگر کسی خاص پروفیسر یا ٹیچر کو ہم ریفر کر رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے اس نے پیش ڈی کی رہے تو پیش سیمپلی یوز ڈاکٹر ایس ٹائٹل فور ہر اور پروفیسر اگر وہ سینئر لیکچر سینئر اس اس کٹیگری میں آتا ہے تو اس لئے ہم یوز کر سکتے ہیں اگر وہ پروفیسر ہے تو اسی طرح سے ایک اور ایشو ہوتا ہے ٹائٹل کے حوالے سے یا جو بڑے بڑے نام ہیں ان کے حوالے سے ہم یہاں پر بھی تفریق کر جاتے ہیں جب بھی ہم ریفر کرنا ہو میل اور فیمیل یا مین اور ویمن کے حوالے سے تو وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم مین کو ریفر کرتے ہیں تو عموما اس کے لئے ہم سیکنڈ یا لاسٹ نیم جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں لیکن عورتوں کے حوالے سے انگلش لینگویج میں اس کا پہلا ورڈ یوز کرتے ہیں یا پھر میل کے لئے ہم دونوں اس کے نام ہیں وہ یوز کرتے ہیں جبکہ عورت کی باری آتی ہے تو اس کی لئے سے ہم اس کا پہلا والا نام یوز کرتے ہیں بہت ساری خواتین کے نام کا جو عصہ ہے تو یہ بھی ایک ایشو ہے جس کو جس کی بات ہو رہی ہے اور اس حوالے سے بھی جو آلٹرنیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو پھر ویمن کو بھی ریفر کریں تو اس کو پورا نام لیں میں اگزامپل دیتا ہوں جیسے کہ ویلیم شیکسپیر ہے تو ویلیم شیکسپیر میں اگر ہم نے اس کو بہت تعظیم سے بلانا ہے تو ہم اس کو ویلیم نہیں کہتے تو ہم اس کو کہتے ہیں یا ویل بھی نہیں کہتے ہیں تو ہم اس کے لئے نام کرتے ہیں فارمل طریقے سے کہتے ہیں شیکسپیر شیکسپیر روڈ دس لائن اور ڈراما جبکہ اس کے مقابل میں دوسرا اگر میں ایک آتھر کی بات کر جین آسٹن بہت مشہور بہت بڑی رائٹر ہے تو اس کے لئے ہم جیل تر آسٹن کہے کہ نہیں اس کو پکار دیں یا ہم جین آسٹن بہت کم یوز کرتے ہیں ہم سمپل ریفر کرتے ہیں کہ جین پروڈیوز اس وونڈرفول سکرپ تو یہ جو فرس نیم ہے وہ بہت انفارمل لینگویج میں یوز ہوتا ہے میل کی بات آتی ہے تو ہم بہت فارمالٹی سے اس کا سیکنڈ نام یوز کر لیتے ہیں لیکن ویمن کے لئے ہم نے فارمالٹی فارمل طریقے سے اس کا نام لینا تو پھر پروڈناؤنز میں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایسے پروڈناؤنز جو پروڈناؤنز جو ہیں وہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو ناؤنز کی جگہ پر ناؤنز میں بتایا ہے من مینکائن فریش من یا اس طرح چیزیں یا پرسن انڈویجوال یہ سارے پروڈناؤنز تھے اور ان کے لئے جو پروڈناؤنز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جس میں جیسے ہم فرس پرسن یہ تو جو میں نے بتایا فرس پرسن سیکنڈ پرسن ہے اس طرح تھرڈ پرسن پروڈناؤنز ہیں تو ان کے لئے جب بھی ہم نے جنرل نیوٹرل لینگویج یوز کرنا ہے تو اس کے لئے یا تو پھر ہم دونوں پروڈناؤنز یوز کریں اگر ہم کوئی سنٹنس لکھ رہے ہیں کوئی بات کر رہے ہیں اس میں ہز اور ہر دونوں یوز ہونے چاہیے آنے چاہیے اکثر لوگ اس میں ہی اور شی کر دیتے ہیں فرس پرسن کے لئے یا جب ہم تھرڈ پرسن کی بات کرتے ہیں تو ہز اور ہر اور اسی طریقے سے لکھنے میں جب سٹائل میں آتا ہے تو ہم ہی سلیش شی کر دیتے ہیں یا سلیش ہی کر دیتے ہیں تو یہ دونوں پرناؤنس میں آپ یوز کر رہے ہیں which is one of the best way to make a certain script a gender neutral when you are using پرناؤنس سو سیم وی اسی طرقے سے ہم ایک اور سرٹیجی یوز کر ستے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم سنگلر ناؤن جیسے ہی شی اور ہی ہر ہے یا ہر اور ہیم ہیم ہے ان کو یوز کریں ہم ان کی بجائے بہت سارے ایسے انسٹنسز ہوتے ہیں اس کے اندر ہم جو پرناؤنس ہیں ان کو پلورل یوز کر ستے ہیں جیسے میں ایک سنٹنس پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے سٹوڈنٹ ہو لوسیز ٹو مچ سلیپ میہیو ٹربل فوکسنگ ڈیورنگ ہیز ہر اگزام ہیز ہر اس میں یوز کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ نے اس چیز سے بچنا ہے کہ آپ اس میں ہر بھی نہ یوز کریں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی جنڈر ہو جس کے بارے میں آپ انشور ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ریپرزنٹ کرنا چاہتا ہے یا ریفر کروانا چاہتا ہے تو اس سے بھی اوائیڈ کرنے کے لیے آپ سنٹنس سنٹنس کا سٹرکچر چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پر وہ جو پلورل پرناؤن ہے وہ آپ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ بجائے سے کہ آپ سٹوڈنٹ یوز کریں اس میں سٹوڈنٹس کر دیں آپ سٹوڈنٹس ہو لوس ٹو مچ سلیپ می ہیف ٹربل فوکسنگ دیم فوکسنگ ڈیورنگ دیر اگزام تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اپنے اس کا جو جو پرناؤن ہے اس کو آپ نے اسی طریقے سے چینج کر دیا جیسے آپ نے اس کا سبجیک چینج کیا تھا جہاں پر ہم نے پہلے سنٹنس میں سنگلر سبجیک جیسے سٹوڈنٹ یوز کیا تھا اب ہم نے یہاں پر سٹوڈنٹس کر دیا تو اس میں بہت سارے سٹوڈنٹس آگے ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے اس کا پرناؤن بھی چینج کر دیا ہز ہم کی جگہ ہم نے اس کے لیے دیئر یوز کر دیا تو یہ بھی ایک سٹوڈیجی ہو سکتی ہے اس میں آپ کو یہ ریلونٹ ہو سکتی ہے تو یہ ایک براڈ سا اس کی حوالے سے انڈرسٹینڈنگ جو میں نے آپ کو ڈیلیور کرنی تھی آپ کو بتانی تھی اس سارے ٹاپک کا مقصد اتنا ہی ہے لیکن جو میں نے بک آپ سے شیئر کی ہے وہ میں نے اس لیے شیئر کی ہے کیونکہ میں کئی دفعہ آپ کو کلاس میں کہہ چکا ہوں کہ آپ سٹوڈنٹس اپنا کو کنسیڈر نہ کیا کریں آپ لوگ سکولرز ہیں آپ کو ہمیشہ ڈسکورس کی طرف میں چند باتیں ہوں گی اور تھوڑی سی باتیں ہوں گی اور جنرل قسم کی باتیں ہوں گی سپیسیفک کیس سٹوڈیز نہیں ڈسکس کی ہوں گی تو پھر آپ کوئیں کہ میں ڈک ہی رہیں گے اس لیے میں نے آپ سے جو بک تھی شیئر کی تھی آپ اس کو نظر انداز بلکل نہ کریں اس کو پڑھیں بہت امپورٹنٹ ہے جنڈر ان لینگویج اس بک کا نام ہے تھیوری ان پیکٹس بائی لیا لائٹو سلیتی اس کی جو آثور ہیں اور یہ راوٹلچ کی پبلکیشن ہے اس ویری امپورٹنٹ میں دوبارہ سے دھوڑھا دیتا ہوں کہ اس کے جو پارٹ ون میں پہلا چپٹر ہے تھیور تھیوریزیشن ہے اور میڈیا کے خصوصا جو اس کا پارٹ ٹو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اور وہ کیا ہے جنڈر ان دا کانٹیکس اور اس کا چپٹر ہے فائیف جنڈر ان لینگویج ان دا میڈیا یہ میڈیا بہت امپورٹنٹ ٹوپکس ہیں تو یہ آج کا لیکچر ہے کہ آپ کو یہ سارا اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا میں ستیل ستیل بیلکم آپ کوئیس 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 دیفکر کوئیس دنگویج کوئیس کوئیس ٹوپک کوئیس کوئیس جیس کوئیس والإبطا امپورٹنٹ دست so please, please, please focus on the book as well and pay attention please thank you very much موسیقی